مباہلے کے جو باقاعدہ پیغامات ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا مباہلے کا جسے پیغمبر اپنے گھر والوں کو اس انداز سے لے کر گئی تھے اور آج بھی وہاں باقاعدہ جو مدینے میں مسجد مباہلہ ہے وہ جگہ کے یہاں پر مباہلہ ہوا تھا اور وہاں پر دشمنی میں اس جگہ کا نام جو مسجد مباہلہ کے نام سے مشہور تھی اس کا نام مسجد بنو معاویہ رکھ دیا گیا ہے تو پہرحل اب پیغامات آپ کے دیں واقعہ مباہلہ کے کون مثلا آپ دیکھیں میں تقریر میں بیان کرتا جا رہا ہوں یعنی سمجھیں کہ آپ مباہلہ جو ہے پڑھنے جا رہی ہیں واقعات میں جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں مثلا آیتیں مباہلہ قرار دی وہ تمام چیزیں اس میں بیان کرتی ہوا آگے آپ آگے آ رہی ہیں اب واقعہ مباہلہ جس وقت آپ پڑھیں تو واقعہ مباہلہ کیا پیغامات لے کے لوگوں پر اپلائی کریں اس کا کہ دیکھیں پہلا پیغام تو یہی کہ نصارہ نجران کی طرح صرف تعریف معصومین کی حد تک نہیں رہ جانا ہے آپ نے وہ بھی کیا کہہ رہے تھے تعریفیں کر رہے تھے آ کر اہل بیعت کی آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے تو ہٹ جائیں لیکن جب اتنی تم تعریفیں کر رہے ہو تو ایمان کو نہیں لیا دیکھا ہم جذیہ دینا قبول کرنے کی ایمان نہیں لیں یعنی بات نہیں مانیں گے ان کی عظمت کے قائل ہیں کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا لیکن کیا ہے بات نہیں مانیں گے آپ کہیں کہ یہی والی تو چیز ہم بھی کر رہے ہیں ہم مشاعرے کر رہے ہیں ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں قصیدہ خوانی کر رہے ہیں لیکن بات ہم ان کی ایک بھی نہیں مان رہے ہیں نصارہ نجران کی طرح صرف یہ تو نصارہ نجران مباہلے سے ایک پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہماری صرف تو ان کی جیسے صرف بن رہی لوگوں کے غیرت کو جھنجوڑیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو اس واقعے کے صرف یہ کہ صرف ان کی تعریف کر کے چلے جاؤ گے تو نصارہ نجران کی طرح سے تعریف کر کے چلے جاؤ گے تمہیں عمل کرنا ہے ان کی باتوں پر اور ایسے ایمان لانا ہے جو کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کے برخلاف عمل کرنا ہے مثلا آپ نہیں اب اس میں آپ کو دور بھی کر سکتی ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہیں اسی طرح سے مثلا آپ اس میں پیغام یہ بھی دے سکتی ہیں وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں تو وہ واقعی ایسے چہرے دیکھ رہے تھے اور ان کی عظمت کے قائد سے لیکن عمل پھر بھی نہیں کر رہے تھے دوسرا پیغام یہ ہے کہ تبلیغ میں دین کے لیے عورتیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں آپ ان سے کہیں آپ دیکھیں کتنے ہیں آپ دنیاوی کاموں کے لیے باہر جاتی ہیں لیکن اسلام جب عورتوں سے تقاضہ کر رہا ہے انہیں زیادہ تر وقت گھر میں رہنا چاہیے اور وہ اسلام کے جو کہ عورتوں گھر میں رہنے کی تاقید کرتا ہے لیکن جب تبلیغ دین کا موقع آ جائے تو وہی عورت پھر گھر سے باہر بھی آ جاتی کہ جس کے نقش قدم بھی لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی دین کی تبلیغ کے لیے آپ مثلاً عورتوں کو آپ جھجوڑیں کہ اگر بیٹی کبھی مثلاً کسی مدرسے میں پڑھنے جا رہی ہے کسی جگہ پڑھانے جا رہی ہے کتنے لوگ جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں گھر والے کیونکہ قائل ہی نہیں اس چیز کے ان کو کسی نے آج تک بتائی یہ بات نہیں کہ اس کو جانے دو یہ خود اپنی زندگی سمارے کی دوسروں کی زندگی سمارے کی پڑھانے جا رہی ہے لوگ روکتے ہیں پڑھنے سے بھی پڑھانے سے بھی تو تبلیغ دین میں اجازت ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر جا سکتی لیکن کیا ہے کہ مکمل پردے کے اندر جانا تو یہ سب چیزیں ان کو بتانی ہیں کیا اسی طریقے سے دیکھئے کہ موباہلے کے لیے کیے بھی ہے کہ پیغمبر پورے گھر کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے موباہلہ کیا تھا مناظرہ تھا یعنی تمام گھر والوں کو پیغام یہ ہے کہ گھر والوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے دین کے اعتبار سے کہ کبھی کسی کو جواب دینے کا موقع آ جائے تو وہ کم سے کم اس کا کوئی جواب تو دے سکے یعنی پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ پیغمبر اکیلے بھی مناظرے کے لیے جا سکتے تھے لیکن پورے گھر والوں کو لے کر کیوں گئے یہ پیغام دینا تھا کہ دین کے اعتبار سے پورے گھر کو مضبوط بنانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ ابھی کوئی ایسا موقع آ جائے اب قدم قدم پہ ایک ایک بات پر آپ جو ہیں پیغامات دیتی ہو جاری ہے اچھا اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو پیغام دینا ہے کہ خالی صرف اتنا آپ کو مضبوط بنا دینا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی کہ وہ کسی بھی غلط عقیدہ بیان کرنے والے کے ممبر پر کسی نے جو بھی عقیدہ بیان کر لیا اس کو اپنا جو ہے انہوں نے بھی عقیدہ بنا لیا جو ذرا سا چرب زبانی آ کر ممبر پر کافیہ سے کافیہ ملا کے چلا گیا اسی کے ہم نظریہ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کو عقیدہ کے ادبار سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور بچوں کے عقائد محکم کرنے کے لیے خاص طور پر اقدامات کرنے چاہیے آپ ان سے کہیں کہ فاسد العقیدہ افراد کی حتے نہ چڑھنے دیں نہ ایسے ذاکرین کی حتے چڑھنے دیں کہ جو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں ان کو ایسی مجلسوں میں نہ جانتے ہیں بہت قدم قدم پر آپ وہ بہلے کا پیغام دیتی ہو جائیں گے پھر آپ ان کو یہ بھی بتا سکتی کہ دیکھیں واقعہ مباحلہ سے عقائد کی اہمیت بھی واضح ہوتی یعنی واقعہ مباحلہ پیغمبر کی نبوت کے ازباد کے لیے تھا جو کہ عقائد میں سے ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ عقائد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بہتر بنانے کے لیے باقائدہ کر کے علماء کے خدمات لینی چاہیے آپ ان کو احساس دلائیں کہ بچوں کو صحیح عقیدہ کیسے پتا چلے گا کسی طرح سے صحیح عقیدہ پتا چلے گا کہ ان کو علماء حقہ کے عقائد کے سلسلے میں دلائل پڑھا جائیں خیر اس میں کتنی چیزیں بیان ہو سکتی مثلا آپ آئیتیں تثیر بیان کر رہی ہیں اگر اور اہلِ بیعت کی تہارت کی باتیں بیان کر رہی ہیں تو فقط اس تک نہ رہیں بلکہ کہیں گے دیکھیں کہ اہلِ بیعت کو پروردگار نے تمام نجاستوں سے دور کیا تھا تمام خرابیوں سے دور کیا تھا اور ہم انہی خرابیوں کے اندر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمارے اندر کچھ تو اس اسمت کی کوئی جھلک ان کے ماننے والوں کے اندر بھی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے اسمت مطلقہ جو ہے وہ اہلِ بیعت کے پاس ہے لیکن اسمت کی کوئی ایک پرسنٹیج پوائنٹ ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ فور پرسنٹ فائف پرسنٹ وہ خود بھی تو چاہتے تھے نا کہ آپ کوئی گناہ نہ کریں اور گناہ نہ کرنا ہی اسمت کی کوئی کوئی ایک ڈگری ہوتی اسمت مطلقہ ان کے پاس ہے نا ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے نا برابری کرنے وہ کہا جا رہا ہے لیکن ان کی صیرت پر تو عمل کرنا ہے اور اسمت کی کوئی ایک پرسنٹیج حاصل کرنی تو آیتِ تطھیر جو آئے بیعت کی شان میں تھی اس کو لوگوں پہ آپ نے تطبیق کی اور ان کو جھنجھوڑا کہ صرف ان کی صرف تعریف کی حد تک نہیں رہ جانا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے تھے اور یہ سب ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے بلکہ اس آیتِ تطھیر سے آپ کے اندر یہ سبق آپ کو لینا ہے کہ آپ کو بھی کوئی گناہ نہیں کرنا ہے اس کی طرف ان کو لے کر جائیں یا مثلا خیبر کا جو قیلہ کتنا زیادہ خیبر 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 ہمارے ہاں پڑھی جاتی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ امیر المومنین یہ نکتہ نہیں پڑھا جاتا کہ جنگ خیبر میں فتح کے بعد امیر المومنین نے اندر خیبر کی قلعے میں گھسنے سے انکار کر دیا تھا کہا میں اندر نہیں جاؤں گا کہ کوئی یہودیوں کی ناموس عورتوں کے پر نگاہ پڑھ سکتی اس سے آپ کتنے پیغامات جو ہیں وہ نوجوانوں کو دے سکتی ہیں کہ اپنی نظربازی کرنا اور نامحرموں کو دیکھنا اور ٹی وی کے اوپر اس انداز سے بے ہجابانا نظریں گاڑنا اور ادھاکاروں اور ان کے چہروں کو دیکھنا یہ امیر المومنین کے ماننے والوں کی صیرت کے مطابق نہیں امیر المومنین تو ایسے تھے کہ یہودیوں کی ناموس کو پر بھی نگاہ کرنے کے خوف سے جو ہے اندر قلعے خیبر کے اندر جانے سے انکار کر دیا اب خیبر خیبر پڑھا جا رہا اور اس سے لوگوں کی ٹھیکے لوگ کہیں گے انگلیوں کی طاقت تھی کہ انہوں نے دو انگلیوں سے خیبر کے دروازے وہ اکھڑ لیا تھا نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں نہ خیبر آج ہمارے سامنے ہیں نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے بس بیسی واہوا کر کے اور واپس آ جائیں گے اس میں جو ان کی عمل کرنے کی بات ہے خیبر میں سے وہ والے پوائنٹ بھی تو نکال کے بتانے چاہیں ورنہ اس مجلس کا اور اس فغائل کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگی یا مثلا خاندان اہل بیت کی خواتین کے پردے کے اوپر کتنی زیادہ بات چیت ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہوتی تو اب اس کو بھی آپ تدبیغ کریں اس کی خواتین کے اوپر کتنا زیادہ پردے کے مسائبہ پڑھتی ہیں لیکن کہیں کوئی جملہ نہیں کہتی کتنی روایت میں آیا ہے کہ مثلا یہیہ مازانی کہتا تھا کہ میں جوار امیر المومن میں کتنے عرصے رہا ہوں لیکن خدا کی قسم میں نے ان کی بیٹی زینب کو نہ آج تک کبھی دیکھا نہ اسی کوئی آواز سنی اور رسول اکرم کی قبر مبارک کی زیارت کو جب رات کے وقت امیر المومنین امام حسن امام حسین اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ کو لے کر جاتے تھے اس حد تک پردے کی محافظت کرتے تھے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے دائیں اور بائیں امام حسن اور امام حسین ہوتے تھے آگے آگے امیر المومنین ہوتے تھے اور شام اور رات ہونے کا انتظار کرتے تھے قبر کی زیارت کے لیے آنے پر اور قبر کی زیارت پر آ کر بھی امیر المومنین کا ایک طریقہ تھا ہمیشہ چراغ کی لوگ کو مدھم کر دیا کرتے تھے امام حسن نے جب پوچھا کہ بابا یہ آپ چراغ کی لوگ کو کم کیوں کرتے ہیں تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کے چہرے کو کوئی جو ہے وہ دیکھ لیں اب ایک ایک چیز سے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور آپ ان کو احساس دلائیں کہ دیکھیں یہ زینب تھی ان کیوں پر آپ رونے کے لیے آئیں ہیں تو ان کی صیرت سے ہم کتنے دور ہو گئے ان خواتین کے پردے وہ کیا ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی